ہم ناظرین جان اثار کے آنے والے اپیسوڈ کی پوری سٹوری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس اپیسوڈ میں وہ ہونے والا جس کی بے حد لوگوں کو انتظار تھا وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکیں اور جو اس اپیسوڈ میں ہونے والا ہے اور بے حد طریقے سے جو ہے نا برد طریقے سے جو ہے دعا کو فسا دیا گیا ہے دعا نہ گھر کی رہی نہ باہر کی رہی تو اس اپیسوڈ میں جو بھی پوری سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ شیئر جا دعا سے فون کرتا ہے کہ مجھے کوئی آفس میں ارجنٹ میٹنگ آ گئی ہے میں لہٰذا نہیں آ سکوں گا تم کسی بھی گارڈ کے ساتھ گارڈوں کے ساتھ چلی جانا ڈریور کو میں بول دیتا ہوں اور تم شاپنگ پر چلی جانا تو دعا پہلے تو منع کرتی ہے اس کے منع کرنے کے باوجود پھر وہ کہتی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں جب وہ جاتی ہے وہاں شاپنگ مال کے باہر جو ہے اس کو فیضہ ملتی ہے فیضہ دیکھتی ہے اور ایک دم سے اس کے رنگ اوٹ جاتے کہ یہ کیا ہوا اس کو تو میں نے تھلکا رہا تھا یہ میرے در پہ آئی تھی اور لہٰذا میں نے اسے ریائش نہیں دی تھی چند دنوں کی یہ مانگ رہی تھی ریائش لیکن آج دیکھو اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہیں اور اتنے گارڈ اور ڈریور یہ وہ کون سے شخص کے ساتھ اتنی شادی کر لیے اس سے پوچھتی ہے کیا تم فراز کے لیے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور ہی شخص تھا تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو لہٰذا میرے ساتھ سرفراز نے بہت برا کام کیا جس کی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے جا کر کہیں ایسی جگہ پر بیچنے کی کوشش کی تھی یہ میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے بچ نکلے اور مجھے ایک اچھا شخص ملا جس سے میری جو انا شادی ہو گئے میں نے نکاح کر لیا اب مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بہت ہی خوش ہوں اپنی زندگی میں تم یہ بتاؤ کہ میری بہنیں کیسی ہیں اور میری امی کیسی ہے اور میرے ابو کیسے ہیں کیا تم اب بھی میرے گھر آتی جاتی ہو کے نہیں تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو تب سے ہی چھوڑ دی اور تمہاری بہن آئی تھی اور تمہاری بہن کی فراز کے ساتھ شادی ہو چکی ہے تمہارے بھاگنے کے بعد تم نے تو اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا ہے نہیں وہ اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہی ہوتی ہے لہذا دراصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو جلن سی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنے پیسے والی کیسے ہو گئی تو تم نے تو دیکھا بھی نہیں اپنے گھر والوں کی طرف اور تم اپنی زندگی میں بہت ہی خوش ہو چکی ہو اس نے کہا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں نے جو اینا پاپا جی کی وجہ سے جو اینا تھوڑا جو اینا گھر سے دور رکھا ہوا اپنے آپ کو لہذا میں جاؤں گی اور ان سے ملوں چلوں گی بھی ابھی پاپا کا گصہ ہے بہت زیادہ اس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو لہذا میں بھی جاؤں گی تو گائز اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے اگر یہ نیکس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے اس کی جانکاری دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ